اس سے پہلے کہ میں ڈیکلاریشن آج آپ کے سامنے پڑھوں کہ آج کے ہمارے مطالبات کیا ہے میں آپ سب کی طرف جانا چاہتا ہوں آپ کے سوالات کے لیے کومنٹس کے لیے تو آپ سے ہم شروع کرتے ہیں ڈاکسا پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ کی طرف نوجوان اس طرف بیٹھے ہیں کوشش کریں گے نوجوانوں کو ہاں موقع دے جی میڈم آپنا طرف بھی کروائی میرا نام کشن شمی میں تھی میں روٹری انٹرنیشنل کی ایک پاس اسسٹنٹ بھولر بھی ہوں روٹری انٹرنیشنل جو ہے وہ بھی ہمیلیٹی پہ کام کرنے کا کرنے والا ایک ادار ہے ہم کمیلیٹی سربس کرتے ہیں جو سائمن سرامن صاحب ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں بیانڈ مذہب بیانڈ علاقائی کچھ کچھ بھی ہم ایمیلیٹی کے لیے کام کرتے ہیں یہاں پہ میں جو تابات کرنے آئی اور جو تابات کرنا چاہتے ہیں اس میں کننے کے بعد کہ میں عوام ہوں میں پاکستان کی عوام ہوں یقین کرے کہ ہم سب پیسے ہیں ہم سب جیگ پہ کوئی ایک بندہ نہیں ہے اس میں صرف جڑا مالا جو ہے وہ بکتم نہیں ہے جب کسکو کا مباد تو وہ بھی بکتم تھا کیا پریسین تو نہیں تھے وہ مسلمان تھے لیکن مسئلہ کیا ہے یہاں پہ اصل میں جب بھی کوئی بڑا ایشو ہوتا ہے کچھ سیاسی یا کچھ سماجی تو اس میں سے نظر ہڑانے کے لیے ایسے واقعات کیے جاتے ہیں یہ کچھ سچ ہے جو مظر پر لاست ہوئے ہیں تو انہوں نے سچ بولے بہت زیادہ میرے خیال میں انہوں نے بہت اچھا بولا وہ صرف اسی لیے بولا کہ وہ ہماری نمائندگی تھی اس چیز کے لیے کہ آپ یقین کریں کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا ہم رہ رہے تھے یہاں پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم ہوتے ہیں آپ کی تکلیف پہ اوپر تو ہم آپ سے علیہ دا کیسے ہیں ہم ایک دوسرے کا حصہ ہے ہم ایک دوسرے سے علاق نہیں ہیں یہ جو کچھ کیا ہے یہ ہم نہیں ہیں یہ جو جس نے کیا ہے اس پر نوٹس کریں اس کو دیکھیں اس کو ہم آپ کے ساتھ ہیں انصاف ماننے میں انصاف کرانے میں آپ کے ساتھ ہیں شکریہ آپ کا ڈاکٹر ریاض آسی کی طرف مائک لے جائیں میرا ہم ڈاکٹر ریاض آسی ہم ایک سوشل ایک پیویسٹ ہوں میرا سواب یہاں پہ اس جڑا وعدہ کی کمیٹی کی جیئرمنٹ ساکھ اور ساتھی کلیگز ہیں آپ سب کی موجودگی میں پہلی بات یہ ہے کہ اب تک پوٹر کتنی ایف آئی آرز ہو چکی ہیں نمبر ایک نمبر دو پوٹر کتنے کرسچنز گرفتار ہیں نمبر تین اس واقعہ میں پوٹر کتنے شہمسان جو ہے وہ گرفتار ہیں اور آج تک جنے گرفتار آزاد ہوئے ہیں وہ کس کو نہیں آتے ہوئے ہیں تینکیو اکمال بھائی آپ ریسپونڈ کریں جی جی بائی سے فیال درج ہو چکی ہیں اور جو کس سے لوگ پکڑے ہوئے ہیں وہ جو انہوں نے تین تو ڈکلیر کر دیئے پہلے اف آئی آر میں جن میں دو سبچہ رہے ہیں بی اور سی کا نظام ہے اس کے علاوہ چار لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور تیسرا جو آپ نے کہا جن لوگوں نے چرچز کو جلایا اس میں تقریبا وان فیفٹی کے گریب لوگ جو ہیں وہ ابھی تک شناکت ہو چکی ہے کچھ اف آئی آر میں باقیوں میں بھی شناکت ہونا باقی ہے اور انہوں نے رماند فیزیکل حاصل کی تک شناکت اب میری کوششی ہوگی جو میں نے سکھا ہے کہ میرا رلیجی نے مسلمین اپنے تک ہے لیکن انسانیت بہت بڑی چیزوں کے ساتھی جی خائف کرنا چاہیے میں یہ مجھے بہت پرسنلی بھرا نکرہ ایسا ہے مسلم کہ ہمارے کوششن بھائیوں کے ساتھ جو اندر دی کی طور پر میں ایک چھوڑی سی کشایٹ کنا جاؤں گا کہ سر رنجا صاحب کا اور ساتھ ساتھ لگتا ہوں تم بتاؤ تم کو کیسا لگتا ہوں دوستوں کو یار لگتا ہوں محبتونوں کو پیار لگتا ہوں تم بتاؤ تم کو کیسا لگتا ہوں چاند جیسوں کو تالہ لگتا ہوں گلاب جیسوں کو پھول لگتا ہوں تم بتاؤ تم کو کیسا لگتا ہوں سب کو سب جیسا لگتا ہوں جو جیسا ہے اس کو کیسا لگتا ہوں تم بتاؤ تم کو کیسا لگتا ہوں میرا نام محمد سلید میرے تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور میں پیپلز پارٹی سے آن پنجاب کا ڈیٹری سیکرنٹری انفرمیشن کیا تھا ساموشی پلیز میں تھوڑا صاحب ایڈم صاحب نے بھی ایک صحبات کی تھی اور راو صاحب نے بھی ایک جو دوستہ نے بھی سیاسی تماتوں کے حوالے سے میں صرف ایک کلیریٹی دینا چاہتا ہوں ہاں بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جہرے میں بلاورکوٹو صاحب نے جس پر سانے ہیں جڑھاوالا ہوا سب سے پہلے اس کے مضمت ہی بیان دیا تھا کہ وہ زیادتی نہیں ہے سیکنڈ مطلب اس کے علاوہ مطلب میں یہ ارس کرنا چاہوں گا کہ جس وقت جڑھاوالا کا وزیٹ ہوا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدی شیری رحمان لیں گے بخانی فرداللہ بابل مغارہ یہ سب کٹے ہو کر مان گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد میں بلاورکوٹو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے وہ واحد قائد ہیں جنہوں نے اس خواہش کا اس حضب کے اعزاد کیا کہ میں چاہتا ہوں اور میں کہ پاکستان کا جو وزیراعظم ہے وہ کرسچین کمیونٹی سے تعلیم ہے بلاورکوٹو پاکستان آئے ہیں وہ ضرور جائیں گے اور ہم ان کو فارس کر رہے ہیں باکستان پیپلز پارٹی amin ہمیں انکوائری نہیں تفتیش چاہیے نو انکوائری انویسٹیگیشن اکلا تاہرنوی چھوڑی صاحب بڑکی صاحب ایڈے میں وہاں پہ انکی بھی ہیں عبداللہ ملک صاحب اور یہ ملک شب صاحب جترے اکلا ہے ان کو پتہ ہے کہ انکوائری اور انویسٹیگیشن میں کیا فرق ہوں ہمیں انویسٹیگیشن چاہیے اور true spirit چاہیے اور دوسری بات مرا پیسن ہے جو کربل بھائی وہاں پہ کر رہی ہیں پیشن صاحب وہاں پہ چکے سرپرائن ڈائسز کے کہ وہاں پہ مارے دو شہید ہوئے جو بے شک ہارٹ ایک سے ہوئے کاؤز و ٹیتھوں کا کیا انسیڈنٹ کیا ہے جو ایک نمازی شہید ہوئے اور ایک پادری جو سالویشن آدمی کا شہید ہوئے کیا ان کے ان کے قتل کی دفاعات وہاں پہ لگی ہیں یا ان کے افیار درج ہوئی دوسری بات اگلا کوئی سنجھے ہیں کہ چھو بے گناہ لو وہاں پہ دو سو پچھانویں بی سی میں ان وہاں کیا گئے ہیں آیا ان کو ہی رہائی کے لیے ان کی بے گناہی کے لیے ان کی تفتیش میں کوئی زمنیاں لگوانے کے لیے کوئی پیش رفت ہوئی ہے وہ چونکہ پرپورٹ تو سوپرین کوٹ پاکستان میں آئے گی صبح ہم جا رہے ہیں وہاں پہ خدا ہم کے فضل سے سوڑا درج کوئی چار پئے سے پہلے دوں لگا دوں اس کا بزرد صاحب لوگ نے بے گیا تو میرا یہ کوئیسن ہے اور میری گزارش بھی یہی ہے کہ اگر بھونکی نہیں ہوئی ہے افیار درج تو پھر اس آنیا کا اس زندگی کا حساب نیا جائے جو ہمارے لوگ وہاں پہ شاہی ہیں بہت شکر بہت شکر بہت شکر بہت شکر اکمل بھائی اکمل بھائی ذرا ریسپونڈ کریں جی خالق صاحب ایک تو وہ جو باتی صاحب فوت ہوئے ہیں وہ کارچک مہارہ اور اس کی نورا کلونی وہاں پہ ان کا چرچ تھا تو وہ ہم کی فیملی سے ملا تھا تو میں نے رو کہا تھا کہ اگر آپ اف آئی اردرج کروانا چاہتے ہیں تو ہم اس میں آپ کی حلوک کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ ایک ہارٹ اٹیک تھا ان کو ہوا بہت شکر وہ غم تھا تو انہوں نے رفیوز کیا اف آئی اردرج کروانا نمبر ون سیکنڈی جو انویسٹیگیشن اور اف آئی ارد کی بات کی یہاں پہ جو ہماری ڈیکلیریشن ابھی آئے گی قراردار ریزولیشن اس میں ہمارا مطابع ہے جو ڈیشل کمیشن کا اور وہ آپ کے جب آجائے تو پھر سارے حال کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام خالد نواز بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم لیگ مون لائف اور منجاب کا سیکنٹی جنرل گزارش یہ ہے میں نے تکاریس سوال انٹ پہ کروں گا صرف ایک نیٹ کی بات کرنا چاہتا میں شریعت آ کرتا ہوں تاہر نوید صاحب کا انتہائی کوبسورت طریقے سے انہیں یہ بتایا کہ ہمیں حل کیا چاہیے دو ڈیمانڈ آئی کہ جوڈیشل کمیشن اور انکوائی اور ہینگ آن یہ برلاہ صاحب نے تھا کہ ان بندوں کو پھانسی ہونی چاہیے ڈیفینیٹلی لیکن میری آپ سے بھی سوال ہے اور محترمہ سے بھی سوال ہے جنہوں نے ہمیشہ ہندگی بھی دلائی آپ سے سوال آئے جو آپ نے اپنے اینڈنگ نوٹ دیئے کہ جناب پھر خطرے تو بڑے ہیں پاکستان کو پھر خطرے ہم بھی ڈالیں گے کیا جس طرح ملک بنانے میں آپ کا رول تھا ایم ایم آلم چوزری صاحب یہ ہیں جنہوں نے اس ملک کی مقاہ کے لیے بڑا بڑا کہان کیا وہ بھی اسی کمیونٹ سے اب بات یہ ہے کہ کیا آپ کا یہ رول ہونا چاہیے اب ان حالات میں پاکستان میری بہن نے بڑی اوسرات بات کیا ہے کہ آپ ہکیلے نہیں ہیں مشکل میں یہ پورا ملک کوئی پارسی ہے کو کلسچن ہے کو مسلم ہے کوئی بھی ہے سیاسی انتشار کا شکار ہے ایک انسٹیبلیٹی کا شکار ہے فنانچل کرائسیز میں ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حالات میں جنہوں نے ملک بنایا ہے ان کو اس طرح اس طرح کے بیانات دینے چاہیے کہ نفرت ہوتے ہیں نمبر پن میں ثابت دیتا ہوں میرے آفس میں تین لڑکے کلسچن ہیں میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں میرے ساتھ اسی گلاس میں پانی پیتے ہیں اسی لیٹ میں کھانا کھاتے ہیں اور وہ کھانا دیتے ہیں تو کھاتے ہیں اترائیز نہیں کھاتے ہیں یہ سنسلہ چاہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ دیب جو ہیں وہ بعد میں آپ کو ریسپونڈ کریں گی میں آپ کو ریسپونڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے وہ شہری جن کو اقلیت قرار دیا گیا ہے یہاں وہ برابر کے شہری ہیں آج تک ان کا ریکارڈ ہے کہ پاکستان کے خلاف کبھی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا کسی دہشتگردی کی کاروائی میں ایک بھی کرسچن کا یا ہندو کا نام نکال کے ہم پورامن لوگ ہیں ہم نون وائلنٹ اور پورامن جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں یہ جو بات ہم نے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ اگر شانتی نگڑ سے لے کر جڑا والا تک ابھی تک ان کمیورٹیز کو انصاف نہیں ملا تو پھر ہم اپنی جدوجہد کے اور لیول تک جا سکتے ہیں جدوجہد کا لیول یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی الگ ملک جو ہے اس کا مطالبہ کرتے ہیں ہم اس ملک کو انتہا پسندوں سے نجات دلوائیں گے اور آپ یہ علام سن سکتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھئے گا اگر کسی دن ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہمارے ہاتھ میں کوئی بندوق نہیں ہے ہمارے دشمت کے ہاتھ میں بندوق ہے کہ کسی دن ہم اپنے اپنے اوپر جبر کر کے تو پریس کلپ کے سامنے بھوکر دال کر سکتے ہیں ہم اپنے جوتے اتار کے پھر اسلام آباد کو جانے تو تیار ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جب یہ ہم بات کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں لیکن جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ اس پاکستان کو اکٹھا رکھنے اس کو مضبوط کرنے انتہا پسندوں اور دیشت گردوں سے چھٹکارہ دلانے کے لیے آخری ہاتھ پک جائے گا مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں ساتھ بولنے کی آٹھیں ڈالنی چاہیے ساموش فلیس اس کارنر میں باتیں ہو رہی ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر میں یہاں میں پیٹھ کے کموں کے پیرے ایکسیوز نہیں سنیے بھائی سنیے گمن صاحب گمن صاحب جی تو سوری میں پنجابی صرف بولنی ہاں کیونکہ دوسرے راکیاں بچے نہیں میں اس لئے ہوتھوں بول رہی ہاں تو ہمارے اندر جو سچ کو سینے کی سچ کو برداشت کرنے کی انمت ہونی چاہیے یہ بات کہنا کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ ہم نہیں ہیں وہ ہم نہیں ہیں ہم نہیں ہیں یہ اے وہ جب تک ہم ڈنائیر میں رہیں گے ہم روٹ کاؤس تک موج نہیں سکتے جب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کر پاتی ہیں تاکہ لوگوں کا نحان در نہ آٹیں تو وہ ان کا سمجھنا ایسا ہے تو جو سیمسنگ سلامت نے بات کی تھی نا لوگوں کو ایک لیول پہ لے کے جانا جیسے پی ٹی آئی ہمران خان کے فین فالوئن کا یہ ماننا ہے کہ نو مہی کا باقیہ اس لیے ہوا کہ ہم ملک ناخر پہ پہنچ گئے اور ہم ہمارے کنٹرول بھی نہیں رہا یہ سب کچھ ہوا تو ہر انسان کی برداشت کا ایک لیول ہے یہ جو پاکستان میں رہنے والے غیر مسلم لوگ ہیں ان سب کے لیے ہم مسلم ایک صریعت ہے ہم ان کے لیے آواز بننا چاہے گے اور یہ سیمس سپی ریالیٹی ہے کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ساتھ میٹھ ہم ہندو کو بھی کھانا کھلاتی اور کرسچن کو بھی نکلاتے ہیں اگر ہم خدا پہ یقین رکھتے ہیں خدا نے ساب انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اس نے کسی انسان کے بارے میں تفریق نہیں رکھی تمام انسان پرابر ہیں یہ ایک ایک دیکھیں تو جب پارکوں میں زیادہ نمبر نہیں کہنا چاری میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میں چاریس سال اٹھلیس مجھے ہو گئے ہیں کہاں سے Lahore میں جگہ ہے unity کے سامنے بندو والا آبا وہ ہندو قبرستان کا اس کے اوپر آتو رات قبضہ کر کے اس پر مارکیٹ بن گئی یہ 1191 کی بات ہے اس وقت سے لے کے آئے 2023 30 سام تک وہ کیس کبرستان واپس سامنے نہیں کہ یہ لڑا پہلے چھوٹی ادا دیں پھر بڑی ادا دیں تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تفتیش ہو اور یہ کمیٹی بنے جو مہدر رمان کمیشن کی ریپورٹ نہ آسکی اس مولیم میں تو ہم کسی جو بھی کمیشن بنے گا اس کی ریپورٹ تو آنے سکتی تو ہم اپنی انڈیویڈیویل کپیسٹی میں کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ رائز جو بلیپس ہے کہ ہمیں سب سے پہلے انسان ہے اس کے بعد سننی وہاں بھی جو بندی شیعہ سننی جو بھی اہمو ہے خدرت نے سب کو انسان پیدا کیا ہے جو ہم پہلے انسان پرنے کی کوش کبیس جن کی ہم یہ پیچھے نوجوان جو ہیں انہوں نے پہلے ہاتھ ہڑا تھانک تھانک جی بیٹا آپ تعریف کروائیے میرا نام حنید مروچ میرا تعلق مروچ مروچ میرے چھوٹے ایک دو سوال ہیں سر جڑا والا کو دیکھیں تو وہ سونا بست ہوا اس کے بعد فیصلہ بات کا واقعہ ہو رہا ہے میرا اس ایمان میں پیٹھ تمام معشور لوگوں سے ایک سوال ہے کیا ہم سوچ رہے ہیں ہم کس طرح جا رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیا جاؤں میں نے تقریر سنی کہ منڈول لنس کر رہے ہیں لوگ لیکن چاند شر پسند الاثر ہیں تو یہ چاند شر پسند الاثر جو ہیں یہ اتنے تاقتور کب سے ہو گئے جس جہاں پکڑ رہے ہیں وہاں پر مار رہے ہیں یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا سوال میرا سیاسی پارٹیوں سے ہے کہ سیاسی پارٹیاں کیا اس حد تک تنظر ہو چکی رہے ہیں وہ ایسا شہری نظر نہیں لاپا رہی کہ سینتالیس سنے کے آن ورڈ اب تک جو ہمارے ملوٹیز نہیں تو ہمارے بھائی اتنے وجبور ہیں کہ وہ یہاں سے جانے یہاں سے وہ اپنا جو ہے اپنا بھار بھار اپنے علاقے وہ وطن جس کے لئے ان لوگوں نے ہوتا ہے سولہ دسمبر کو فالا ڈاکہ ہوتا ہے سولہ دسمبر کو اپی ایس والا واقعہ ہوتا ہے تو سولہ تاریخ ہوتا نہیں ہماری ملکی تاریخ کے حوالے سے کتنی بدقسمت ہے اب جو آپ نے باتیں کی ہیں کہ راؤ صاحب چلے گئے یہ جو ہماری سیول اور ملٹری بیلوکری تو ان کو آئیت بھی یاد آجاتا ہے ان کو انسانی گروپی میں نے تو ان کے موں پر کہا تھا کہ آپ اس ہندو کا گار مندر تو کچھ آ نہیں سکے تو آپ اگر انتظامی افسر تھے اور میں یہ جو سچی بات ہے یہ جو کمیشن بنتے ہیں یہ جو تحقیق آتی بیٹیاں شمیٹیاں میں بینکل قائد نہیں میں سیدھی بات کرنے والا بنت ہوں بھی جو میں اگر کر دی میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا اور باقی آپ لوجوان ہیں وہ آپ کے ساتھ جو گلوش نمبر لوجوان بیٹھے تھے انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ میں آج کے بعد اس گلاس میں پانی چھو کر تو ہماری ایسی دیکھ دنیا کے الہامی یا غیر الہامی مذہب جتنے بھی ہیں کسی کے بانی نے یہ نہیں کہا کہ نفرت پھلا کسی کے بانی نے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں کو ماروں وہ الہامی مذہب وہ یا غیر الہامی بلکہ اس قطعے میں جو غیر الہامی مذہب ہیں جیسے قدمت ہے وہ تو کیونٹی کو مارنا غلط سمجھتے ہیں تو اگزارش یہ ہے کہ یہ جو انسان ہیں انہوں نے اپنے مذہب سے بغاوت کی ہیں جو الہامی کے ماننے والے ہیں یا غیر الہامی کے ماننے والے ہیں جب بغاوت کرتے ہیں تو نفرت کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں نفرت کو جو رکھنا ہوگا اور نفرت کو محبت سے رکھا جا سکتا ہے جی آہ میں آپ نے بات کرنی کریں تو سب سے پہلے جو میرا نام اختاور ہے اور میں حجابت سنسن ہوں یہاں پر جبنے بھی ناظرین بیٹھ ہیں میں پولیٹیل پارٹی سے پی پی ہو نون لیگ ہو تو سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی بینہ ڈیرے نوجوانوں کی طرف سے کہ آپ ہمیں اور زیادہ بیوک ہو سکتا ہمیں بیوک ہو بیوک ہمیں بیوک کریں گے انہوں نے یہ بھی کہہ کہ یہ سب کرتے ہی رہے تو اب یہ کیوں ہو رہے آج آج مجھے شیعہ بیوک ہی ہی شیعہ یہ کیوں فیز کریں تو آپ ہمیں بیوکوف نہیں کنا سکتے سوڑی شکریہ شکریہ بہت شکریہ اسلام میرے نام سینب اور مجھے مجھے سوڑی مجھے سوڑی سوڑی جیسے میں اس خورس میں آئی ہوں میں ایک دائیورس ہندو بھی خریشن بھی ہر کوئی تو اگر یونگسٹرز کے ساتھ ہمیں بہت اچھے سی رہ رہے ہیں اور ہر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک اس سے کوئی کوئی نہیں تو اگر کوئی مجھے یہ لگتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ میں ہمیشہ پاکستان کوئی ترقی ہونے چاہتا ہے ہونے چاہتا ہے ہونے چاہتا ہے ہونے چاہتا ہے ریلیجن کے اوپر کوئی مسئل کر کے اس طرح کی کچھ کر دیا تھا اور میں نے بھی دیکھ رہا ہے کہ ہمیشہ جیسے ابھی جڑا مالا کا بھی کیس ہوا پہلے سویڈن میں ایک کیس آیا اور اس کے بعد جڑا مالا کی کیس میں ہمیں ہر جگہ ٹی وی میں یہ سننے کو ملا ہوا تھا کہ اس وچہ سے ہوا تھا کہ سویڈن میں جو یہ ہوا تھا بات ٹیم بھی یہ خبر دین جو بڑھتے ہیں ہم کو یہ بکا ہوگا کہ جسے بھی یہ جڑا مالا کیا کیس ہوا تھا اسے ہمارے پاس بڑی ایک اپورٹنٹ سی پیک کی میٹنگ ہونی تھی بات ہماری سارے تینشن وہاں سے ٹیورٹ کرکی یہاں پہ لے آئی کیونکہ اگر یہاں پہ بیٹھنے یہاں پہ بات کی شہنا یہاں پہ تو نہ مسلم کو کرشن سو پراؤلم ہے نہ مسلم کو مسلمان سو پراؤلم ہے تو یہ پراؤلم بچے تو کریئیٹ نہیں کر رہے دیفنیٹل اسی بات ہے تو یہ پراؤلم شاید گھر کے پڑے ہی کریئیٹ کریں تینکیو جامیسا جنرلی جو ہے اسی طرح کا اس میں نائنٹی پرسنٹ یام لوگ ہوتے ہیں جو ہاں لنکھی تو میرا آپ لوگوں سے سواز ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت ہی سرجیدہ اور اوپر دوستانا ماہول میں آج کا مقالبہ ہوا ہے جو چند سوال آئے میں سنس پہ تو ایک دہ دون رنگ میں بات کروں گا کہ تمام سپیکرز نے اور یہاں سے دوستوں نے جو باتیں کی ایک براڈر کنسنسس اس آج کے مقالبے میں یہ رہا کہ پاکستان کی ریاست اور معاشرہ اس وقت تک جمہولی علیہ السلام اور معاشرہ نہیں دل سکتے ہیں جب تک تمام شہری برابر نہیں ہوں گے یہ سب میں باتیں ہیں جب تک آئین میں قانون میں اور رویوں میں اور سوچ میں تفریق ختم نہیں ہوں گی یہ سب میں باتیں ہیں سیاسی جماعت میں بیٹھی ہیں اور ملک پر دوست بیٹھیں اور لوگ بیٹھیں میں یہ کہا چاہو گا آخر کیونکہ مقالبے کی اختتام ہے دنیا کی کوئی مثال نہیں ہے کہ ریاست مذہبی ہوگی اور وہ تفریق نہیں کرے گی ریاست مذہبی ہوگی اور معاشرہ سیکولر اور روادار بنے گا دنیا میں ایسا نہیں ہوتا اس لیے جو ساری باتیں ہم نے متحدہ بور پر کی ہیں یہ تب ہی ممکن ہے جب پاکستان ایک سیکولر فراہی جمہوری وفاق کی ریاست ہو گئی تو میں ایسا مجھتا ہوں کہ یہ جرد اختیار کرنی چاہیے اور یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو آپ کا پیرا ٹائم پچھتر سال سے وہ فیل ہو چکا ہے وہ ناگام ہو چکا ہے اس نے اس معاشرے کو پڑا لیا ہے سیکولر ریاست ہی یہ زمارت ہو سکتی ہے یہ برابر کی اور آخری بات کہ ہائپر ڈیموکریسی تلبیہ یہ ہے کہ تو سیاسی جماعتیں بھی اب یہ اندر سے کبول کر چکی ہیں تو جب تک آپ فروج کو ریاست کے امور سے جدا نہیں کریں گے ان مذہبی ان تاپس لوگوں کو بنانا کی سیکٹری بند کریں گے اور جب تک آپ جب حولت کو ناٹک بنانا بند نہیں کریں گے تب تک اس ملک کو وہ بہتر سم پکڑنا ممکن نہیں ہے تو میں اس ملکتا ہوں کہ یہ جرت پاکستان میں پیدا کرنے چاہیے پتھن بگا کرنے کے ہم اس پر پپلیٹ کی بات کریں گے تینکیو اور اس میں چھوٹا سا اضافہ یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب ہم سیکولر ریاست کی بات کرتے تو ہم لا دینیت کی بات کریں گے ٹھیک ہے اس کا مطلب ریاست سب کی سانجی مذہب اور عقیدہ سب کا اپنا اپنا ایک چھوٹا سا سوال ہے یہاں پر وہ نمائندے اکلیتوں کے وہ نمائندے جس جن کا تعلق ابھی سیاست سے ہے میں ایک سوال کڈا چاہ رہی ہوں یہاں پہ جو اکلیتوں کے کچھ نمائندے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اکلیتوں کے لئے جنت ہے پاکستان اکلیتوں کے لئے جنت ہے اور اسی طرح آپ کے ہیومن رائٹس منسٹر جب کورسی پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ جنت ہے اور اب جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو وہ وہاں پر جا کے کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں تو اکلیتوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ٹائم پر کسی نے بھی ان سے یہ سوال کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اب آپ لوگ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اب آپ لوگ سیمینارز کر رہے ہیں اب آپ جگہ جگہ جا کے بول رہے ہیں تو جب آپ پرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ہمارے لئے کیوں بات دی گاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور آپ کو بار بار یہ بولنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کو پرسی ملتی ہے تو تب آپ کے لئے پاکستان جنت کیسے بان جاتا ہے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے میں صرف اضافتہ یہ کروں گا کہ کاش پاکستان اکثریت کے لئے ہی جنت بن لے اکیت تو بات کی بات ہے ٹھیک ہے جی اشکناز آپ پس ملتی پیاری ملتی پیاری ملتی پیاری ملتی پیاری ملتی پیاری ایک جانٹ ایک سوٹ ایک سوٹ ایک ملتی پیاری جس کے ہیٹ جو ہمارے مشپ صاحب ہیں ان کی فائنیز کیا ہے جنہاں نے اسکرٹ کی حالے سے ان کا کیا رکھ رہے ہیں کہ چیکس ملیں یا تو جسٹس کا کام آم پر جاری ہے کہ ان کو بہت باتی کیے جارہے ہیں لوگوں کو آپ کو براہ نہیں دی جاری جن کے اقصانت ہوئے ہیں اور اس کے لئے خاصے میں جیس کا کیا دور رہے گا رہیمیٹیشن کے حالے سے تینکیو بیشت صاحب بیشت صاحب ہماری جوئی پیشت میں کی اس طرح میں بنی ہے کہ باہر سے بڑی جماعتیں تھی اور وہ ان کو مل کے چلے جاتے تھے اور پھر پچیس تاریخ کو جڑا ماہا میں شنٹر زون اور تاز دی اور ہم نے انٹروین کی انتظامیوں سے بات کرنے کی کوشش کی اس تناظر میں وہ ایکشن کمیٹی بنی تھی اور فائنڈنگ کی بات کی جائے تو اکمر صاحب پہلی آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس پہ کام ہو رہا ہے ہم نئے ایس ایس پی سے یہ دوسرے جو مرور ہیں اسے باتشت کی ہے دوسری بات چیکس جو ہے کچھ لوگوں کو چیک مل چکے ہیں اور بات کو کے ساتھ واضح ہے کہ وہ ان کو چیک ملے گے اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ بیس لاکھ کا چیک دیا کیا ہے یہ گار بنانے کے لیے کن تھوڑی ہے اور ہم نے تیس ہزار کے لیے جو ہے کہا ہے دوسری تقریبیں سب کتنے لوگ کو نہیں ملتا ٹوئنٹی فائنڈ لوگ جو ہیں جن کو ابھی تک نہیں ملے اگر اس کے علاوہ اور سے لوگ جو ہے وہ آپ کو طور پر جو متاثرین کی مزد کر رہے ہیں لیکن یہ گورنمنٹ کی جو لیس پہ فیفٹی نائن انہوں نے ایڈنٹی فائنڈ کیے تھے ان میں ملے تھے ٹوئنٹی فائنڈ ان میں اس سے بھی نہیں ملے لے جو ہمارے سب کتنے سے زیادہ تھے ٹینکیو یہ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ حبوبوں جو ہے اس کو گھر تیار کر کے لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے چاہیے اور ساتھ معذرت کرنے چاہیے اور پھر جو جب تک گھر بنتے ہیں اتنی دیر جو بھی ان کے حالات ہوں اس کے لئے فٹنے کے حکومت کریں اور اس میں کوئی ایک کا نہیں سب کو گھر اچھے بنا کے ہم کہتے ہیں بیس راکھ میں گھر نہیں مانتا ہے ہم تو کہتے ہیں حکومت گھر بنا کے پیش کرے اور معذرت بھی کرے ساتھ باقی ان کو سزا ملے جو انہوں نے سوال کیا کہ جنت اور اخلاقہ یہاں پہ ذاتی وفاق سوچا جاتا ہے پاکستان کی بلکی سوٹی یہ ہے کہ کوپی مفاد کو ہی ذاتی مفاد یہ سمجھتے ہیں ذاتی مفاد جب تک ہوتا ہے تو سب بچہ ہے اس میں کوئی ہندو ہو مسلم ہو کرسچین ہو کوئی بھی ہو ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں جو مدائیت نہیں کر رہے ہیں جو جن کوئی احساس ہی نہیں کہ خودکشیاں ہو رہی ہیں جو سیٹوں پہ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں بہت اچھا ہے بہت حرار ہے بہت حرار ہے نو میں صرف جو ہے انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر باکستانوں میں جو متاثرین ہیں وہ مدین ہیں مدین 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 مدین